دوستو سواگت ہے آپ کا آج کس ویڈیو میں میرا نام ہے منتہی سنگولک اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو انڈیا کے لیٹس ڈیفینس نیوز کے بارے میں جان کر ہی دنے والا ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو ایسی خبر آ رہی ہے کہ انڈین آرمی کی انڈین آرمی بہت جلد کیراکیل سی اے آر ایٹ ون سکس کلوز کورٹن کاربائنز کے لیے ایک ڈیل سائن کرنے جا رہی ہے یہ ڈیل اگلے کچھ ہفتوں میں ہوگی اس سے پہلے حال ہی میں انڈین آرمی نے سولہ ہزار سٹیٹ آف دی آرٹ نیگے لائٹ مشین گنز ایک ازرائیلی فرم سے فرنٹ لائن ٹروپس کے لیے خریدی ہیں کیراکیل ایک یو اے ای کی آرمز فرم ہے جسے کی 93,895 کاربائنز کے ایک آرڈر میں ونر قرار دیا گیا ہے یہ ڈیل 553.33 ملین ڈالرز کی ہوگی یہ نئی کاربائن انڈین آرمی کے پاس پہلے سے موجود 9 ملی میٹر کی سٹرلنگ کاربائنز کو ریپلیس کریں گی سٹرلنگ کاربائنز کو انڈین آرمی پہلے ہی ریپلیس کرنا شروع کر چکی ہے اس کانٹریٹ کے سائن ہونے کے ایک سال کے اندر ہی کیراکیل کو اپنی سپلائز شروع کرنی ہوگی اور ایسی ایک سال کے اندر اپنی ڈیلیوریز کو پورا بھی کرنا ہوگا کیراکیل کاربائن اے ار 15 لائٹ ویڈ سیمی آٹومیٹک رائیفل کے اوپر بیسٹ ہے یہ رائیفل ایک امریکن رائیفل ہے اس رائیفل کا وزن 3.4 کلو گرام ہوگا اور یہ 5.56 x 45 ملی میٹر نیٹو کارٹری یوز کرے گی اور اس کا فائرنگ ریٹ 750 سے لے کر 950 راؤنڈ پر منٹ ہے اس میں استعمال کی جانے والے 5.56 راؤنڈ کی ہائر بلٹ ویلاؤسٹی ہے جانے کی یہ ایک 7.62 ملی میٹر راؤنڈ کے جیسے ہی پرفارم کرے گا جو کی ایک سیریز کی اسالٹ رائیفل میں استعمال کیا جاتا ہے 7.62 راؤنڈ سے ہلکہ ہونے کے کارن یہ انڈین آرمی سولجرز کی لوڈ آؤٹ کو بھی ہلکہ کرتے گا جانے کی انڈین آرمی کے سولجرز کو ایک بھاری بھرکم کاربائن کیری نہیں کرنی پڑے گی اس کے ساتھ ہی ایسی خبر آ رہی ہے کہ انڈیا کی ہیلتھ منسٹری نے کہا ہے کہ وہ ڈی آر ڈیو کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں تاکہ دیش میں کرونا وائرز سے مقابلہ کرنے کے لیے انڈینیس وینٹی لیٹرز بنائیں جا سکیں یونین ہیلتھ اینڈ فیملی ویل فیر منسٹری نے ٹیوزڈے کو کہا تھا کہ وہ انڈیا کی ڈی آر ڈیو پبلک سیکٹر کمپنی کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں تاکہ وہ کوویڈ 19 کے پیشنے کے لیے انڈینیس وینٹی لیٹرز بنا سکیں حال ہی میں ایسی خبریں آ رہی تھے کہ انڈیا کے پاس وینٹی لیٹرز کی بہت کمی ہے کیونکہ انڈیا کی پاپولیشن زیادہ ہونے کے قارن انڈیا کی پاپولیشن کے مقابلے انڈیا کے پاس وینٹی لیٹرز بہت کم ہیں انڈیا کی گورنمنٹ نے حال ہی میں سینٹائیزرز اور سب ہی وینٹی لیٹرز کے ایکسپورٹ کو بند کر دیا تھا جہاں پر آپ کو بتا دیں کہ ڈی آ ڈیو دورہ بنائے جانے والے وینٹی لیٹرز کی قیمت بھی بہت کم ہوگی ایسا کہا جا رہا ہے کہ ایک میڈیوم کپیسٹی والے وینٹی لیٹرز کی قیمت صرف چار لاکھ ہوگی بلکہ جو وینٹی لیٹرز ہم باہر سے کھریتے ہیں ان کی قیمت سات لاکھ ہوتی ہے اگر انڈیا یہ آرڈر ڈی آ ڈیو کو دیتا ہے تو یہ انڈیا میں انڈینس پرڈکشن بھی پرموٹ کرے گی اور اس کے ساتھ ہی انڈیا کے ریکوائرمنٹس بھی سستی اور بہت جلد پوری ہو جائیں گی اس کے ساتھ ہی ایسی خبر آ رہی ہے کہ کرونا وائلس کے قارن انڈیا کی لیٹرز وار کی ویلٹی بھی بہت زیادہ ہٹ ہوئی ہے کیونکہ اس کے قارن بیلین ڈالرز کی ڈیفینس پرکوریمنٹس اب ڈیلے ہو چکی ہیں منڈے کو انڈیا نے کچھ انسٹرکشنز جاری کی گئی تھی جو کی سبھی ملٹری اسٹیبلشمنٹس کو جاری کی گئی تھی جس میں انڈیا آرمی نے کہا تھا کہ سبھی کنٹونمنٹس فارمیشنز اور سبھی ملٹری اسٹیبلشمنٹس میں آرنڈ فورسز کی مومنٹ کو کم کر دیا جائے اور اس کے ساتھ ہی منسٹری آف ڈیفینس نے یہ بھی فینسلہ کیا ہے کہ جو سبھی پرکوریمنٹ پروسیس چل رہی ہے جس میں انڈیا نے بہت جیدہ پاورفول ویپنز بھی خریدنے ہیں ان سبھی کی ٹینڈرز کی سبمیشن آف ریسپونسز کی لاسٹ ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے ایسا کرنے سے انڈیا کی تقریباً دس بلین ڈالرز کی ڈیفینس ڈیلز اب اور ڈیلے ہو گئی ہیں انڈیا آرمی کی اس دس بلین کی ڈیفینس ڈیلز میں مین پورٹیبل لائٹرنگ منیشن سسٹمز، اسالٹ رائفلز، لائٹ مشین گنز، آرمڈ وہیکلز جیسے سسٹمز شامل ہیں یہ سبھی سسٹمز انڈیا کی لیپٹیڈ وار کیویبلٹی کے لیے بہت ضروری ہیں لائٹرنگ منیشن سسٹم لیپٹیڈ وار کیویبلٹی میں بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں کیونکہ ان سسٹمز سے بارڈر کو کروس کیے بینا ہی دشمن کی پوزیشنز کے اوپر فائر کیا جا سکتا ہے ان سسٹمز کو بارڈر کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ یہ ایسی خبر آ رہی ہے کہ چائنہ نے انڈیا نوشن ریجن میں ایک درزن انڈر وارٹر ڈرونز ڈیپلائی کیے ہیں انڈیا انڈیا نوشن ریجن کے اوپر بہت کڑی نظر رکھ رہا ہے کیونکہ ایسی ریپورٹس آئی ہیں کہ چائنہ نے تقریباً بارہ انڈر وارٹر ڈرونز انڈیا نوشن ریجن میں ہائیڈو گرافک سروے اور اوشنک ریسرچ شیپس کے آرڈ میں ڈیپلائی کیے ہیں انڈیا سیکیورٹی اسٹیویشمنٹ کو یہ پتا ہے کہ ایسے سرویس کرنے کے لیے جیپ سی مائننگ اور دوسری کلمرشل ایکٹیوٹیز کے لیے ایسے کام کیے جاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ وہ یہ بھی جانتی ہیں کہ سمرین اور انٹی سمرین وارفیر آپریشنز کے لیے بھی یہ ڈرونز استعمال کیے جاتے ہیں انٹرنیشنل بیزنس میکزین فوکس نے سندے کو ریکورٹ کیا تھا کہ چائنہ نے تقریباً بارہ ڈرونز سی ونگ انڈر وارٹر ڈرونز انڈین اوشنل ریجن میں ڈیپلائی کیے ہیں یہ اس نے اپنی ایک سپیشلسٹ ریسرچ ویسل سے ڈیپلائی کیے ہیں یہ لمبی رینج والے سی ونگ گلائیڈرز ڈرونز ہیں جو کہ مہینوں تک پانی کے اندر آپریٹ کر سکتے ہیں فوربز کی رپورٹ میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ چائنیز انڈر وارٹر ڈرونز اوشنو گرافک ڈاٹا کلائٹ کر رہے تھے اور اسی ڈاٹا کو اپنی مدر شپ کو ٹرانسمنٹ بھی کر رہے تھے یہی ڈاٹا نیوڑی ٹیلیجنس اور سمرین وارفیر آپریشنز کے لیے بھی کلائٹ کیا جاتا ہے انڈین آرمی کی سورسز نے منڈے کو کہا تھا کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فوربز کی رپورٹ سچ ہے یا نہیں لیکن انڈین آرمی پھر بھی چائنیز ریسرچ ویسلز کو انڈین اوشن ریجن میں لگتار ٹریک کرتی ہے انڈین نیوی اس کام کے لیے اپنے کئی طرح کے پلیٹ فرمز کا استعمال کرتی ہے جس میں پی ایٹ آئی لانگ رینج ملے ٹائم پٹرول اے کرافٹ بھی شامل ہے تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جاہند بندے ماتر